اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ان کے جی انفو دوستو انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تمام کرییشن میں سب سے بہتر جسم بھی عطا کیا ہے لیکن جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ انسان کو اتنا گمراہ کرے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بنائیوی تخلیق کو ہی بدل دیں گے تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اس دنیا میں موجود چند ایسے لوگوں کے بارے میں جانیں گے جنہوں نے اپنے عجیب و غریب شوق کے چلتے اپنی پوری بوڈی کو یا اپنے چہرے کو بگاڑ کر کسی جانور کی طرح بنا لیا ہے یعنی کہ وہ کسی کتے بلے یا کسی چپکلی کی طرح دکھائی دیتے ہیں لیکن ویڈیو کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے دوستو آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ اگر بھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دینا تاکہ آپ کو ایسی ہی مزید انٹرسٹنگ اور انفرمیٹیوز ملتی رہیں تو چلو دوستو بغیر ٹائمز آئیں گے اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی اس ویڈیو کو نمبر 5 پر ہے ایرک سپریک دوستو ایرک سپریک کو لیزرڈ مین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جو 12 جون 1972 کو امریکہ میں پیدا ہوئے یہ چپکلیوں سے بہت لگاؤ رکھتے تھے اس لیے انہوں نے اپنی بوڈی کو کسی چپکلی کی طرح بنانے کے لیے تقریباً سات سو گھنٹے گزارے ہیں نہ صرف یہ اس کے علاوہ انہوں نے اور بھی بہت سی بوڈی موڈیفکیشن کروائی ہوئی ہیں جیسا کہ اپنی زبان کے دوستے کروانا آئی برو کو دانوں کی طرح اوبرا ہوا دکھانا اور اپنے دانتوں کو شارپ کروانا بھی شامل ہے بوڈی موڈیفکیشن میں ان کی دلچسپی اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ یہ بوڈی موڈیفکیشن اور سائیڈ شو پرفومنس کو پسند کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ نیچرلی اس ماحول میں کام کرنے کی وجہ سے اس طرح کی بوڈی موڈیفکیشن ایک نورمل سی بات ہے اس کے علاوہ ان کا کہنا ہے کہ اس کی بوڈی موڈیفکیشن میں اس کے فرینڈ اینڈ فیملی نے بہت سپورٹ کی کیونکہ انہوں نے اسے اس طرح کی بوڈی موڈیفکیشن کے لیے الاؤ کیا نمبر فور پر ہے ڈینیس ایونر دوستو ڈینیس ایونر کو سٹوکنگ کیٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ ستاعت اگرس 1958 کو امریکہ میں پیدا ہوئے انہوں نے اپنی بوڈی کے زیادہ تر حصے پر ڈیٹو بنائے ہوئے تھے اور اپنے چہرے کو کسی شہر کی طرح دکھانے کے لیے بہت سی پلاسٹک سرجریز بھی کروائی ہوئی تھی اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اور بہت سی بوڈی موڈیفکیشن کروائی ہوئی تھی جیسا کہ اپنے کان ناگ آئی برو اور ہونٹوں کو کسی شہر کے فیس کی طرح موڈیفائی کروائی ہوئا تھا اس کے علاوہ اس نے اپنے دانتوں کو شہر کے دانتوں کی طرح لونگ اینڈ شارپ اور اپنی موچوں کی جگہ پر شہر کی موچوں کی طرح آرٹیفیشل موچیں بھی لگوالی تھی ڈیننس نے اپنی زندگی کو کسی ٹائگر کی طرح دکھنے کے لیے وقت کر دیا تھا اور بلاخر پانچ نومیبر 2012 کو اس کی امریکہ میں موت ہو گئی نمبر تری پر ہے پول لورنس دوستو پول لورنس کو دی انگما یعنی کے پہلی یا پزل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ بھی امریکہ سے تعلق رکھتے ہیں یہ سائیڈ شو پر فورمر ایکٹر اور میجیشن بھی ہیں پول لورنس کے نام دنیا کے سب سے زیادہ انگما پیسیز کو اپنی بوڈی پر ٹیٹو کروانے کا ورلڈ ریکورڈ ہے انہوں نے اپنی بوڈی پر تقریباً دوزار کے قریب چیکسو پزل کے پیسیز کو ٹیٹو کروائے ہوا ہے انگما دنیا کے چند فیمس ٹیٹو پیپلز میں سے ایک ہیں یہ تقریباً پچھلے بیس سالوں سے ایکسٹریم پرفورمس کرتے آ رہے ہیں انہوں نے اپنا پہلا ٹیٹو تقریباً بیس سال کی عمر میں بنایا تھا اس کے بعد یہ اب تک تقریباً دو سو کے قریب الگ الگ آرڈر کے ٹیٹو بنا چکے ہیں ٹیٹو کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی بوڈی پر اور بھی بوڈی موڈیفیکشن کروائی ہوئی ہیں جن میں سر پر سنگ لگوانا اپنے کانوں کو کاٹنا اور اپنی آئیس میں بھی ٹیٹو کروانا شامل ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ بہت پرشان ہوتے ہیں جب لوگ انہیں راستے میں روکتے ہیں اور اسے گور گور سے دیکھتے ہیں آپ کو نکمہ کے ٹیٹو کیسے لگے ہمیں کمیٹ بوکس میں لازمی بتانا دوستو ٹیٹ بوائے ہولڈن کا تعلق اسٹیلیا سے ہے ان کی پوری بوڈی تقریباً نوے پرسنٹ ٹیٹو سے کورڈ ہے ان تمام ٹیٹوز کو بنوانے کے لیے اس نے تقریباً 80,000 US ڈالر کے قریب خرچ ہیے ہیں انہوں نے اپنا پہلا ٹیٹو 1987 میں بنوایا تھا وہ نوے کی دہائی کے آخر میں اس نے فیصلہ کیا کہ یہ اپنی پوری بوڈی کو ٹیٹوز سے کورڈ کرے گا پوری بوڈی میں ٹیٹو بنوانے کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی آنکھوں میں بھی ٹیٹو کروائے ہوئے ہیں جن میں سے ایک آنکھ کو بلکل ریڈ کلر دیا ہوا ہے ٹیٹو کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی بوڈی کے کئی آنسوں پر بیرسنگ بھی کروائی ہوئی ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس کی سکولی ٹیٹو کا ورڈ بوڈی کی وجہ سے انہیں بہت سی جوب سے ہاتھ دونے پڑے ہیں لیکن اس سے پھر بھی اس چیز کا کوئی پشتاوا نہیں ہے اب آتے ہیں نمبر ون کی طرف دوستو ہماری اس لسٹ میں نمبر ون پر ہے لکی ڈائمن رچ دوستو لکی ڈائمن رچ 1971 میں نیوزیلینڈ میں پیدا ہوئے انہوں نے اپنا پہلا ٹیٹو سولہ سال کی عمر میں کروایا تھا یہ ایک سرکس میں کام کرتے تھے سرکس میں کام کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی پوری بوڈی کو ٹیٹو سے کور کر دیا جب اس کی پوری بوڈی ٹیٹو سے کور ہوگی پھر بھی یہ رکا نہیں اور اپنی پوری بوڈی کو سولیڈ بلیک رنگ سے ٹیٹو کروا دیا اور پھر فائنلی کلر فور انک سے ٹیٹو کروا لیے اس کا کہنا ہے کہ یہ بہت لکھی ہے کہ اس کا نام گنیز بک کو فلٹ ریکارڈ میں ایڈ کیا گیا یہ کہتا ہے کہ جب لوگ اسے گور گور سے دیکھتے ہیں تو اسے خوشی ہوتی ہے کہ یہ ایک ریکارڈ بلڈر ہے پوری بوڈی کو بلیک ٹیٹو سے کور کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے دانتوں کو بھی بلیک کیا ہوا ہے اور نہ صرف یہ اس نے اپنے کانوں میں بھی بڑے بڑے ہولز کروایا ہوئے ہیں جو بہت ہی عجیب لگتے ہیں تو دوستو یہ تھے وہ چند لوگ جنہوں نے اپنی بوڈی کو بگاڑ کر کسی جانور کی طرح کر لیا ہے آپ کو ان سب میں سے سب سے زیادہ ویڈ کون سا لگا ہمیں کمیٹ بوکس میں لازمی بتانا اگر آپ کو اس ویڈیو کا سیکنڈ پارٹ چاہیے تو وہ بھی آپ ہمیں کمیٹ بوکس میں بتا سکتے ہیں امید ہے آپ کو ہماری کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دینا تاکہ آپ کو ایسی ہی مزید انٹرسٹنگ اور انفرمیٹیوز ملتی رہیں ملتے ہیں آپ سے ایک نیو ویڈیو کے اندر ایک نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ